امین والصلاة والسلام على حبیبه محمد وعالیه واسحابی جمعید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایدن السراط المستقیم سراط اللذین اعنمت علیہن غیر المغضوب علیہن و ندالیم اللہم سبحانکا لا علم لنا اللہ معلمتنا انتا انتا العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائماً نبدا علا حبیبکا من زانت بحل سرور قرآن کی سب سے پہلی سورت سور فاتحہ ہے اور سورت فاتحہ کے بارے ارشاد ہوتا ہے کہ تمام کتاب کریم کا خلاصہ اس میں موجود ہے سور فاتحہ جب نازل ہوئی تو اس کے شان نبول میں علماء اترام لکھتے ہیں کہ شیطان سر میں مٹی جالتا تھا اور روتا تھا کہ جو لوگ نماز پنجگانہ ادا کریں گے اور اس کی ہر رکت میں اس سورت کو پڑھیں گے تو میرا ان پر کیا بس چلے گا سور فاتحہ اللہ سے تعلق اللہ پر اعتماد اور اللہ کریم سے اپنی حاجات کے مانگنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے اس کے تین حصے ہیں پہلا حصہ اللہ کی حمد و سنا ہے اس کی ذات اور اس کی صفات جیسی ہیں ان کے ساتھ اس کی تعریف ہے دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ میں تیری ذات اور تیری صفات کو مانتا ہوں اور صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں پہلے حصے میں عظمت الہی کا اظہار ہے دوسرے حصے میں اپنی بندگی اپنے اجز اور اپنے ضرورت مند ہونے کی بات ہے اور تیسرے حصے میں پھر مقصد بیان کیا گیا ہے کہ جو ضرورت ہے وہ مانگی گئی ہے تو دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے عظمت الہی بیان کی جائے اپنے اجز کا اقرار کیا جائے پھر جو چیز مقصود ہے وہ پیش کی جائے جس طرح ہر عدالت کا ایک عدب وہ اعترام ہوتا ہے ہر حکومت یا حکومت کے افسر کا کہ آپ کو درخواست اس کے مطابق لکھنا ہائی کوٹ میں جاتے ہیں تو اس کے مطابق لکھنا پڑتی ہے گورنر کے پاس گزارتے ہیں تو اس کے مطابق اس کا پیٹرن الگ ہوتا ہے اسی طرح جب آپ درخواست گزار ہوتے ہیں بارگاہ علوہیت میں تو اس کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی حمد و سنا کی جائے اس کی عظمت کا اقرار کیا جائے پھر دوسرے درجے میں اپنی عبودیت کا اظہار کیا جائے کہ میں تجھے مانتا ہوں میرا ایمان ہے تیرے ساتھ اور میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اب تیسرے درجے میں آ کر مدعا عرض کرے گا کہ بارِ الٰہ یہ میری ضرورت ہے مجھے عطا فرمائے بعض از رات میں بسم اللہ شریف کو الگ قرار دیا لیکن اکثر علماء کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اس لئے ہم نماز کی ہر رکت میں تعوض کے بعد تصمیع سے شروع کرتے ہیں اور دوسری رکت میں اگرچہ سنا نہیں پڑھی جاتی لیکن سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف سمیت پڑھی جاتی ہے خاموش پڑھی جاتی ہے امام کرت کر رہا ہو تو کرت تو الحمد سے شروع کرتا ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں ضرور پڑھتا ہے اور اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی سنا اور تعوض نہیں پڑھا جاتا ہے لیکن باقی جو رکاتیں ہیں وہ ایک ہے یا تین ہیں یا دو ہیں وہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کی جاتی ہے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سورہ فاتحہ قرآن حکیم کا خلاصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے کہ ہر کام کی ابتداء اس اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے پھر حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کی ان پر کرونوں اور رحمتیں ہوں کہ بسم اللہ کی یہ پہلی با ہے بے ہے یہ اس کا خلاصہ ہے کہ یہ دے تلبس کی ہے جوڑنے کی ہے اور سارا دین اور سارا قرآن کیا ہے مخلوق کو اللہ سے جوڑا جائے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی ذات سے آشناک کیا جائے تو اس سمع کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ قرآن حکیم کا خلاصہ ہے بسم اللہ شریف سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے اور اس کی پہلی بے سارے قرآن سارے دین کا خلاصہ ہے کہ یہ بے تلبس کی ہے جوڑنے کی ہے اللہ کے نام کے ساتھ اور یہ ساتھ جو ہے یہ جوڑنا جو ہے یہ تلبس جو ہے اس عربی میں تلبس کہتے ہیں کسی چیز کو کسی ساتھ جوڑنا تو فرما یہ سارے دین کا خلاصہ سارے دین کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کا وردہ اللہ کی ذات سے جوڑ جائے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی ہر آیت دنیا و آخرت کے سارے مسائل کا جواب دے دیتی اپنے اپنی وہ سطح نظر ہے اللہ کس کو کتنی دیتا ہے اور پھر یہ جب ضرورت ہے تو اتنا قرآن اللہ نے کیوں نازل کیا یہ اس کا کرام یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں سے کلام فرمایا اور فرماتا چلا گیا کلام میں متقلم کا اثر ہوتا ہے اس کی ذات کا اثر ہوتا ہے آپ کسی بندے کو کسی برے آدمی کے ساتھ بچھا جائے وہ اس کی صرف باتیں سنتا رہے اس کی آگتیں بگڑنا شروع ہو جائے اس کی ذات کا اثر اس میں آیا گیا کسی آدمی کو کسی نیک بندے کے ساتھ بچھا جائے وہ روزانہ اس کی گفتگو سنتا رہے تو نیکی کی طرف مائے وہ اثر اس میں بھی آ جائے گا تو اللہ جللہ شانو ہونے یہ جو اتنی کتاب عطا فرمائی علماء ایک سوال پیش کرتے ہیں کہ طریقے عدب یہ ہے کہ بات مختصر ہو اور اس میں سارا مفہوم آ جائے قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ چند لفظوں میں سارا مفہوم سمع دیتا ہے پھر عدب یہ ہے کہ جو پوچھا جائے وہ مختصر لفظوں میں عرض کر دیا جائے اور انبیاء سے بڑا معدب کون ہوگا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے قلیم اللہ تھے سوال مختصر سا ہوا ماتلک بیمینِ کیا موسیٰ موسیٰ آپ کے حات میں یہ کیا ہے ہی اعصائی بات ستم ہوگا یہ میرا اعصائی ہے جواب ہو گیا لیکن وہ بات بڑھاتے چلے گئے ہی اعصائی یتوکو علیہا و احشب اعلا غنمی و لیفیہا محارب و اخرہ پسن انہوں کسی لمبی بات کی یہ میرا اعصائی ہے میں اس سے سہارا بھی لیتا ہوں اس سے ریور بھی چراتا ہوں اور بہت سے کام وہ کون سے کام انہوں نے گنے قرآن نے تو اختصار کیا وہ کام بتائے نہیں لیکن انہوں نے تو گنے لیا فیہا محارب و اخرہ اور بہت سے کام لیتا ہوں تو مفسرینِ کرام فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا رسول اور اُلِ الْعَزْم رسول اور قلیم اللہ اب اس سے زیادہ معدب کون ہوگا تو جواب ختم ہو گیا یہ عصائی پھر انہوں نے اس نے لمبی بات کیوں کی تو فرماتے ہیں کہ بات کرنے کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے اور متقلم جو ہوتا ہے اور جو مخاطب ہوتا ہے اسے دیکھ کر اگر کوئی معبوب سے بات کر رہا ہے تو ایسا دیکھ خود ہو جاتا ہے کہ اس بات کا مزہ لینے کے لیے اسے لمبا کر کے لے جاتا ہے بیق لفظِ تمہ گفتن تمناِ جہانِ را فارسی شاعر نے کہا ہے کہ ساری دنیا کی ساری باتیں ایک لفظ میں کہی جا سکتے ہیں ایک گھنٹہ کوئی بات کرے آپ ہاں کہہ دیں جواب ہوگے آپ نہ کہہ دیں جواب ہوگے ساری دنیا کی ساری باتیں ایک لفظ ہاں یا نہ میں ختم ہو جاتی ہیں آپ کو کوئی سارا دن آپ سے بات کرتا ہے آپ اسے کہہ دیں کہ مجھے نہیں منظر بات ختم ہوگی بیق لفظِ تمہ گفتن تمناِ جہانِ را منظرِ حضوری طول داستانِ را کہ میں نے تو حضوری کے مزے میں بات کو لمبا کر دیا کہ بات کس سے ہو رہی ہے اور کرنے کا مزہ آ رہا ہے اسے چلائے جاؤ بیق لفظِ تمہ گفتن تمناِ جہانِ را منظرِ حضوری طول داستانِ را فرمایا موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بات اللہ سے ہو رہی تھی بات کے مزے میں ایسے کھو گئے کہ منقطع کرنا نہیں چاہتے تھے کہ بات چلتی جائے اللہ کے حضور تو جب اس نے امتِ محمدیہ پر یہ احسان فرمایا کہ اتنی باتیں گئیں کہ اتنا بڑا قرآنِ مجید بن گیا اب اگر اس کے بعد بھی کوئی نہیں صدرتا تو اس کے سینے میں دل نہیں پتھر اب پتھر بھی ہوتا اللہ کری فرماتے ہیں کہ جو قرآن سے جن کی اصلاح نہیں ہوتی وہ پتھروں سے بھی گئے گگریں اس لیے کہ پتھروں سے بھی نہریں اور چشمیں جاری ہو جاتے ہیں پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں ان سے نہریں چشمیں جاری ہو جاتے ہیں کچھ میں سے تھوڑا پانی آتا ہے ورنہ غضبِ الٰہ اور عظمتِ الٰہ کے سامنے گر کر چور تو ہو جاتے ہیں اور جن پر قرآن بھی اثر نہیں کرتا وہ اس سے بھی گر گزر ہیں تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اتنی لمبی بات عطا فرمائے قرآن کا سمجھنا قرآن پر عمل کرنا فرضِ این قرآن کا سمجھنا عمل کی نسبت سے فرضِ این کہ جانے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا لیکن قرآن اگر سمجھنا بھی آئے تو قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھتے رہنا خالی نہیں جاتا دلوں کو منور کر دیتا ہے اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے میں نے شاید پہلے بھی کہیں یہ بات بیان کی ہے میں نے پڑھی نہیں واقعہ سنا ایک شخص میں مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم امارہ ایک آدمی مر گیا تو اس کے لیے قبر تیار کر رہے تھے تو اس کے نیچے اوپر سے قبر کا نشان نہیں تھا جب کھوڑا تو نیچے قبر آئے قدرتی آدمی کو تجسس ہوتا ہے کہ جب قبر کھل ہی گئی ہے اور اس کے پتھر آگئے ہیں تو دیکھیں تو ہم نے ایک پتھر سرانے سے ہٹایا تو یہاں تک وہ ضرور تھا کہ ہم نے پہچان لیا کہ یہ تو گاؤں کا فغانہ آدمی اور عجیب بات ہے کہ کسی درخت کی ایک جڑ اس کے موہ کے اوپر سے کفر کے اوپر سے گزر رہی تھی اور اس میں سے ٹپ ٹپ کترہ کترہ رس کا گر رہا تھا وہ کہتا ہے جب ہم نے دیکھا تو رس گرنا تو ختم ہو گیا بڑی خوشبو تھی ہم نے چاہا کہ اس رس کا ذائقہ چکھیں لیکن وہ گرنا بند ہو گئی تو ہم نے واپس پتھر رکھ کے کبر بند کر لی دوسری کبر بنا کر بندہ دفن کیا واپس گئے تو وہ بڑیہ اس کی اہلیہ بھی زندہ اس سے ہم نے پوچھا کہ تمہیں اپنے میاں کا کوئی عمل یاد ہے کہ کون سا ایسا نیک کام اس نے کیا وہ کہنے لگی اور باقی تو وہ بھی عام لوگوں کی طرح نماز روضہ ہی کرتا تھا اور اپنی مزدور ہی کرتا لیکن ایک بات تھی اس کی وہ پڑھا لکھا نہیں تھا تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا اور ہر سطر پہ انگلے پھیر کے کہتا اللہ یہ بھی تو نے سچ کا اللہ یہ بھی تو نے سچ کا اللہ یہ بھی تو نے سچ کا وہ اس طرح سارا قرآن پڑھا کرتا تھا یہ تیس پارے اللہ کریم کا وہ اعرام ہے جس کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں الحمدللہ رب العالمین اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جو کچھ ہے صرف اللہ ہے باقی کوئی کچھ سب خوبیاں سب کمالات اس رب کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے رب یا پروردگار ہوں ہوتا ہے جو تقلیق سے تکمیل تک ہر مرحلے میں پرورش کرتا ہے اور جب جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ عطا فرماتا کوئی خوبصورت ہے تو حسن اس کی عطا ہے کوئی طاقت ور ہے تو طاقت اس کی عطا ہے کوئی امیر ہے تو دولت اس کی عطا ہے کوئی صحت مند ہے تو صحت اس کی عطا ہے تو عالم ہے تو علم اس کی عطا ہے غرض جہاں جو خوبی تصویر میں ہے وہ خوبی تصویر کی نہیں مصور کی کمال مصور کا ہے تو کائنات میں جتنی خوبیاں جس جس کے پاس ہیں وہ سب خوبیاں اللہ کی ہیں باقی کوئی کچھ بھی نہیں اس کے کمالات کی اس کی خوبیوں کے مذہر ہیں سارے اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے اللہ مال الرقیب وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے اب رحمان اور رحم کا مادہ تو یہ کہ اور قرآن حقیم میں استثار ہے پھر ایک ہی لفظ دو بار کیوں لائے گیا اس لیے کہ رحمان کا مفہوم جدا ہے رحم کا مفہوم جدا ہے لفظ ایک عربی میں قوائد و ضوابط ہیں اور فے این لام سے الفاظ تو تولا جاتا ہے الرقمان فعلان کے وزن پر ہیں فعلان کے وزن پر جتنے لفظ آتے ہیں وہ لمحاتی اور وقتی ہوتے ہیں ان میں دوام نہیں ہوتا جیسے فعلان کے وزن پر آتا ہے غزبان غصے میں آیا ہوا بندہ اب غصہ ہمیشہ تو نہیں رہتا ہے غصے میا غصہ فروغ ہوگی اسی طرح اسی وزن پہ آتا ہے اتشان پیاسا پیاسا ہمیشہ تو نہیں رہتی پانی پیا پیاس ختم ہوگئی حیران یہ سارے فعلان کے وزن پہ ہیں پریشان پریشان ہمیشہ کوئی نہیں کہتا وقتی پریشان ہوتی یہ ختم ہوگئی الرحمان یہ وہ رحمت ہے جو مومن کافر دونوں کو نصیب ہے لیکن یہ وقتی ہے اسی لئے فرمایا کہ الرحمان لدنیا جب تک دنیا قائم ہے اللہ کے رحمان ہونے کا اظہار ہوتا رہے گا کافر کو بھی ودود بخشتا ہے نعمتیں بخشتا ہے حواس بخشتا ہے طاقت دولت اولاد کیا کیا نعمتیں دیتے یہ رحمانیت ہے جب تک دنیا ہے یہ وقتی کیفیت ہے تب تک رہے گی دنیا ختم ہوگی تو یہ صفت بھی فائل کے وزن پر ہے اس وزن میں جتنے عصاف آتے ان میں دوام ہوتا ہے جیسے حکیم علیم اب کوئی دانہ ہے تو ہمیشہ تلیہ دانہ ہے کوئی عالم ہے تو ہمیشہ تلیہ عالم ہے یہ وقتی صفت نہیں ہے تو یہ جتنے اس فائل کے وزن پر لفظ آتے ان میں دوام ہوتا الرحیم میں دوام ہے یہاں بھی ان پہ رحمت ہوگی اگے آگے بھی رحمت ہوگی اول وآخر یہ رحمت منقطع نہیں ہوگی اس لیے فرمایا گیا الرحمان دنیا والرحم للآخر رحمان دنیا کے لیے ہے اور رحم دونوں جہانوں کے لیے دنیا وآخر دونوں کے لیے ہے تو نور ایمان اس کی رحیمیت ہے نیکی کی توفیق اس کی رحیمیت ہے چونکہ یہ دنیا میں موت میں زندگی میں موت میں برزخ میں حشر میں اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جس پہ رحیمیت ہوگی اس کا ساتھ دنیا رحمانیت دنیا کے لیے ہے مومن کو بھی روزی دیتا ہے کافر کو بھی دیتا پالنوالا سرت حاضر کل جیا نو پالے پالنوالا سرت حاضر کل جیا نو پالے اے بھی ویک ندھکے در تو ترج ہو برات نتالے وہ کبھی کسی کے گناہ پر اس کی روزی بند نہیں کرتا اس کے باقی نعمت سلب نہیں کرتا اگر ایک نعمت لے لیتا جو گناہ کرے گا وندہ ہو جائے گا اس کی میں نظر واپس لے لوں گا تو کس کو جورت ہوتی گناہ کرنے تو قادر ہے لیکن اس نے دنیا میں اجازت دے رکھی وحد اِنَا اُسَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرَ اِمَّا قَفُورَ میں اتنی نعمتیں دی ہیں اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قون میرا شکر تو رحمان بہت وسی ہے دنیا کے لئے اور رحیم براصل اللہ کی ربوبیت جو ہے یہ بہت وسی ہے آدمی اندازہ نہیں کرسکتے ہر تن کا جو اگتا ہے یہ اس کی ربوبیت کا تقاضہ ہے ہر پھول جو کھلتا ہے اس کی ربوبیت کا تقاضہ ہے ہر پھل جو پکتا ہے اس کی ربوبیت کا تقاضہ ہے وہ چونٹی سے لے کر بڑی سی بڑی مخلوق تک پیدا کرتا ہے پالتا ہے روزی لیتا ہے یہ صورت جو طلوع ہوتا ہے اس کی ربوبیت کا تقاضہ ہے ہم سمجھتے ہیں ہمیں تپش دے رہا ہے چونٹی سمجھتے ہیں میرے انڈے سینک رہا ہے پھل اتنے کام ایک سورج کی آنے اور جانے سے وابست ہیں جو ہم گن نہیں سکتے اس کی ربوبیت ہے کیونکہ وہ رب ہے اس لئے اس نے تخلیق بھی کرنی ہے ان کی پروش بھی کرنی ہے ان کے کمال اور انجام تک پہنچانا بھی یہ اس کی ربوبیت ہے اپنی ساری وسطوں کے باوجود آپ دیکھتے ہیں ایک مکھی ہے وہ کتنا سفر کرتی ہے کہاں کہاں جاتی ہے کون کون سے پھول سے رس لیتی ہے اور کیسے شہد بناتی ہے یہ اس کو مکھی کو سکھاتا تو کوئی نہیں مکھی پالنے والے کہتے ہے اس مکھی کی اس تمر دو مہینے ہوتی ہے تو یہ تو جو وہ کام کرتی کسی کو سکھانا پڑے تو دو سالوں میں بھی سکھا نہیں جا سکتا کہ کون سے پھول سے رس کس طرح لینی ہے اس میں کون سا مادہ ملانا ہے کس طرح ڈال پھر وہ شاید بنی گا اس کا مطلب مکھی شاید کی پیدا ہوتی ہے تو اسے سکھا دیتا کہ شاید ایسے بنانے وہ کام میں لگ جاتا جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پتا ہے میری روز روز مہا کے تھنوں میں ہے وہ دودھ کیلئے تلاش کیلئے کھڑا ہو جاتا ہے مچھی کا بچہ سمندر میں پیدا ہوتا ہے تیرنا شروع کر گئے کون سکھاتا ہے اسے تیرنا کیسے کون بتاتے چھوٹے سے بچے کو بلکہ میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا تو شتر مرد کے اندر سے بچہ نکلا اور دو چار قدم چلا تو تھوڑی دور سے جنگلی جانور گزر رہا تھا تو چھوٹا سا بچہ زمین پر بیٹھ کر چھوک گیا سر بھی نیچے کر لیا کٹھا سمٹ گئی تو جو ڈاکومنٹری پیش کر رہا تھا وہ بھی یہ کر رہا تھا اس پر تفسر کہ دیکھیں اس کی عمر دو منٹ ہے لیکن اسے کسی نے بتا یہ ہے کہ یہ تیرے لئے خطرہ ہے اور اس سے تجھے اس طرح چھپنا یہ سارا کیا ہے اس کی ربوبیت کے مذہر ہیں اس نے پالنا ہے مخلوق کو پیدا کرنا ہے سکھار ضرورت پوری کرنی ہے جس علم کی ضرورت ہے اسے عطا کر رہا ہے سیر کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو تیر میں انہیں آنکھ ہی نہیں کھولتا اسے خطرہ ہی کوئی نہیں اسے بے فکر پڑھا ہے جنب بچہ پیدا ہوتا تو دوسرے علم میں مانکھ باغ رہا ہوتا ہے اسے باغ نہ ہر ایک کو نہ صرف ان کی ضرورت پوری کی بلکہ احساس ضرورت عطا کر دیا کہ تجھے اس چیز کی ضرورت ہے پھر تکمیل کے ذریعے اسے سمجھا دیئے کہ اس طرح تیری یہ ضرورت مکمل ہوگی اتنی وسیع ربوبیت بھی اس کی رحمت کا ایک شعبہ ہے کہ وہ رحیم ہے اور جنہ رحمت الہی سے کوئی ضرر نصیب ہو جاتا ہے وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے اور پھر اس نے فرما دیا میرے حبیب میں نے تجھے تمام جہان و تمام کائنات کی رحمت بنا کر مروض فرم اگر رحمت مجسم کر دی جائے ہم جیسا اللہ قریب معاف فرمائے بات میں انسانیت کی کر رہا ہوں نبی کریم افضل البشر خیر البشر بے مثل بے مثال مخلوق ہیں لیکن ہی تھے انسان تو ساری رحمت اللہ کو سمیٹ کر انسان بنا دیا جائے پھر بھی ہم معلوم رہے جائیں تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہماری طرح اللہ کا حبیب کھائے پیئے روزہ رکھے نماز پڑھے سجدہ کرے گرمی سلی سے تحفظ کرے جہاد کرے ساری زندگی کے آداب عملی طور پر کر کے سکھائے اور ہم پھر بھی معلوم رہ جائے تو ہے کوئی بچنے کا سبب یا ہے کوئی جائے پناہ اللہ کی طرف سے تو عطا کی حد ہو گئی اسی کے شایعہ نے شان ہے کی اتنی عطا کرے یہ اسی کو زیب دیتا اس نے ساری رحمت رحمت مجسم کر اب حق تو یہ ہے کہ الفت پیمبر صلی اللہ سلم کو دل و جام سمو لیا جائے دل و جام مٹ جائے اور ہر جگہ محمد الرسول کی محمد رہے گا لیکن شاید ہمیں نہ اپنا احساس ہے کہ ہم کیا ہیں نہ زندگی کی قیمت کا اندازہ ہے کہ یہ لمحات کتنے قیمتی ہیں اور شاید یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمیں عظمت رسول کا اندازہ نہیں ہم کافروں جیسا نظر آنے میں فخر محسوس کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو بدماش کہلوا کر خوش ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو زبردست کہلوا کر خوش ہوتے ہیں ہم ہم ساری زندگی اپنی تعریف لوگوں سے سننا چاہتے ہیں کمال بات کتنے ہم اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں لوگ ہماری تعریف کریں ہم کیا ہے تعریف تو اللہ اللہ کے رسول کی اس کی عطا کی ہے اس کے کرم کی ہے بات تو وہاں کی ہے مالک یوم الدین فرمایا وہ ایسا بادشاہ ہے اس نے ایک عالم بنا دیا پھر اس میں بادشاہ اور صلاتین اور عمراء آئے پھر ہر ایک نے اپنی بادشاہ ہی کا دعویٰ کیا پھر بعض بدبختوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا بعض دے نصیبوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا انہوں ایک دن ایسا آنے والا ہے جب وہ بادشاہ اور ساری دنیا میں اول آنے والے انسان سے آخر تک آنے والا جنات ہیوانات چلن پرن ہر چیز حاضر ہوگی ساری مخلوق حاضر ہوگی کوئی دم نہیں مارے گا پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القحار حکومت اللہ کی کوئی جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کرے گا فرما مالک یوم الدین اے اللہ میں تجھے جانتا ہوں تو ہی مالک ہے اس دن جس دن سب بادشاہ نابود ہوں گی صرف تیری بادشاہ جس دن یہ پتا چلے گا کہ حکومت کس کی ہے اور کس کو صدا وار ہے اب جب یہاں پہنچتا ہے تو انداز دیکھیں اللہ نے یہ صورت تعلیم فرما اور شیطان اسی لیے روتا تھا کہ جب کاری یہاں پہنچتا ہے اللہ کی تحمد بیان کی اسے رب العالمین مانا رحمان ورحین مانا مالک یوم الدین مانا تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس میں میں اکیلہ تو نہیں ہوں اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے اس میں فرشتے شامل ہے اس میں انبیاء رسل شامل ہے اس میں اصحاب کبار شامل ہے اس میں اولیاء اللہ شامل ہے اس میں علماء حق شامل ہے اس میں حفاظ و قرآن شامل ہے اس میں علماء شامل ہے تو خود کو ان میں سمو دیتا ہے کہتے ہیں ایا کنا عبود اب تک اکیلہ بات کر رہا اب وہ کہتے ہیں یا جو اللہ کے بندے تھے اور یہ طریقہ خود اس نے بندے کو تعلیم فرمائے اکیلہ بات کر رہا تھا ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو یوم جزا کا مالک و شہنشاہ ہے یہا آکر دیکھتے تو اس کی باردات بھری ہوئی ہے اس کے بندوں سے اس کے فرشتوں سے اس کے پیمبروں سے صحابہ کرام سے اولیاء کبار سے علماء حق سے خود کو ان میں سمول لیتے کہتے ہیں ایا کہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں اس میں یہ بھی سبق ہے کہ خود کو اللہ کے بندوں میں شامل کرو نیکوں کے ساتھ سامل ہو ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم سب تجھی سے مدد کے طلب گا مجھے آج بھی یہ خط ملا اس میں لکھا تھا کہ میری اولاد بھی کسی نے بند کر دی ہے میرا کاروبار بھی کسی نے بند کر دی ہے میری صحت بھی کسی نے خراب کر لی ہے تو میرے لئے کچھ کریں تو میں نے اسے دو جملے جواب کے لکھیں کہ میرا ایمان یہ ہے کہ اولاد بھی اللہ دیتا ہے صحت بھی اللہ دیتا ہے روزی بھی اللہ دیتا ہے تمہارا ایمان مختلف ہے کہ کوئی ہے دنیا میں جو یہ سب کچھ روک سکتا ہے یا دے سکتا ہے اس لئے تمہارا علاج میرے پاس نہیں کسی اپنے ہم عقیدہ سے تراش کرو میرا یہ ایمان ہے کہ جو وہ دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اب وہ نہیں دیتا تو کوئی زبرستی لے نہیں سکتا دیتا ہے کسی کو دس دس بچے دیتا ہے کسی کو جرمان دو دو بچے دیتا ہے کسی کو ایک دیتا کسی کو ایک بھی نہیں دیتا اس کی اپنی مرضی یہ مان لیا جائے کہ کسی نے روک دیا تو ایمان کو ختم ہو گئے روزی وہ خود باتتا ہے کون روک سکتا ہے ہم یہاں خود آ رہے تھے اور اس میں پندرہ سولہ فٹ مٹی اور پتھر ملے جو اس کے بعد سالٹ چٹانے آگئے پتھر کی جو ساری ہم نے بارود سے توڑی لگ بگ نوے فٹ کے قریب ایک بہت بڑی چٹان بارود سے اڑائی گی تو اس میں ایک اتنا سا پتھر کا گیند نکلا اسے گیند کو توڑا گیا اس میں اڑنے والی ایک مخلوق تھی چھوٹی چھوٹی جو ارسی پھر تھی ہوتی تو نیلے رنگ کی اور اتنا چھوٹا سا دائرہ اس کے لئے درمیان میں خالی تھا زندہ بھی تھی چل پھر بھی رہی تھی کھا بھی بھی نوے فٹ ایک چٹان کے اندر پھر آگے سے پھر اس میں بند کر اسے پیدا بھی کیا اسے روزی بھی دی میرا مشاہدہ ہے کنوہ موجود ہے ابھی اور مجھے ارسوس ہو رہا ہے کہ وہ پتھر کھو گیا کہیں وہ رکھ نکلائے تھا اور اس درمیان میں اس طرح دو ٹکڑے برابر اس کی روزی کوئی نہیں روک سکا تیرے یہاں بیٹھ کے کس نے روک لی تو اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کی عظمت کو پہچان ہی نہیں سکیں اگر بھوکا رکھ رکھے خوش ہے تو بھوکا رکھے ہم تمزور ہیں ہم دعا کریں گے یا اللہ مجھ میں بھوکا رہنے کی عمد نہیں مجھ روزی دیں یہ تو ہمارا حق ہے اس پہ تو وہ خوش ہوتی ہم بیٹھ گئے کہ اللہ نے تو دی تھی کسی نے راستے میں روک دی یہ ایمان مسلمان کریں ہندووں کا عقیدہ ہے ہم سب تحریف دیکھو اکیلا کھلا تھا بات کر رہا تھا اللہ سے جب اس کی بارگاہ اور اس کا دربار کھلا تو اس نے دیکھا میں تو اکیلا تو نہیں یہاں تو آدم والا نبی والے صلی اللہ سے لے کر آج تک کی مخلوق حاضر ہیں یہاں تو شجر و حجر حاضر ہیں یہاں تو جن و انس حاضر ہیں یہاں تو انبیاء و رسل حاضر ہیں یہاں تو فرشتے سجدہ رہے تو کہتا خود کو بھی شامل کہتا ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں کیا خوبصورت انداز ہے روزی کے لئے بھوک لگتی ہے پینے کے لئے پیاس لگتی ہے بچوں سے پیار ہے پیوی سے پیار ہے خاندان سے پیار ہے ماں باپ سے الفت ہے دوستوں سے محبت ہے زندگی آرام سے اور خوبصورت گزار نا چاہتے ہیں لیکن ایک چیز بہت قیمتی ہے کہ وہ مانتا ہے یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے ورنہ اس کے سارے باقی زندگی کیوں مسائل تو ساتھ ہیں اور ایک حجوم آشقہ میں شامل ہو گیا اکیلہ نہیں ہے حجوم آشقہ میں ہے آشقہ کہتا ہے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ ہی رکھ نا اسی طرح تیری بارگاہ میں کہیں کوئی ضلط راستے پہ میرے قدم نہ اٹھ جائیں جائیں ان سے ناراض ہے اس انہیں اپنے بندوں میں کھڑا ہونے کی اور اپنے ساتھ بات کرنے کی توفیق نہیں دے رہا انہیں توبہ کرنی چاہیے معافی مانگنی چاہیے استغفار پڑھنا چاہیے کہ وہ توفیق دے اس لیے کہ بندے کی ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ کی حضوری اللہ کو کسی سے کیا اسے تو کسی سے ضرورت نہیں سرات اللہ انہ 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 لوگوں کے ساتھ رکھ ہمیں جن پہ تُو نے انہم کیا غیر المغذوب علیہ ولد دالین یا اللہ دو طرح کے لوگوں میں مد لے جا ایک مغذوب اور ایک دالین مغذوب وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسولوں سے دشمنی کی اللہ کی ذات کا اور اس کے نبی کا انکار کر دیا یہ وہ ہیں جو اللہ کے غضب کے مارے ہوئے واضح کفر جنہوں نے استیار کیا وہ غضب کے مارے ہوئے لوگ ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں نبی کو مانتے ہیں جیسے یہود و نصارہ اپنے دیندار ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے یعنی اپنی مرضی سے دین بنا دیا اور اس پہ عمل کر خود کو دیندار سمجھتے فرما یہ گمراہ لوگ اے اللہ مجھے ان سے بھی بچانا جو سیدھے اللہ اللہ کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں اور ان سے بھی بچانا جو دین اپنی طرف سے گھر لیتے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے دونوں سے بچانا یہ گمراہ ہے وہ مغضوع آمین اے اللہ میری گزارش قبول فرمانا واسر ودا وانا